اسلام علیکم دوستو میں حکم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں ویڈیو لے کر آئے ہوں خاص طور سے ان لیڈیز کے نئے جن کے شرمگاہ میں بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے اور ہر جگہ علاج کرنے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوتے تو میں اس کے نئے ایک ایسا لکویڈ بتاؤں گا آپ کو لگانے کے نئے تاکہ اس سے بہت زیادہ آپ کے انفیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو سکے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں آخر یہ دکھت آتی کیوں ہے تو اس نے پسینے کے کپڑے یا گنھے کپڑے دوبارہ پہننا اور اس کو کپڑ کو استعمال کرنا دوسرے نمبر پہ الٹے سیدھے سابونوں کا استعمال کرنا آج یہ سابون استعمال کر لیا تو دوسرے سابون استعمال کر لیا تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہوتا ہے صفائی کے چکر میں سابون کو زیادہ رگڑنا تیسرے نمبر پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شگر کا مسئلہ ہو جانا کیونکہ شگر کے ستی کے اندر ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ یورین کرتے ہیں ہے تو اس کے اندر یورین میں بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے جس کے وجہ آپ نے دیکھا ہوگا آسوا چھوٹے چھوٹیاں وغیرہ یہ سب چیز آ جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے بھی اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ انفیکشن ہو جانا اور اب چھوٹا نمبر پہ کہ آپ جو ہے گرب نیدو تک ٹیبلٹس وغیرہ جو ہوتی ہے دوائیں کھانا یا زیادہ دواؤں کا سیون کرنا اچھا ساتھ ساتھ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بہار کی بہت زیادہ تلی بنی کھٹی چیزیں کھاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے اندر تضابیت بڑھ جاتی ہے تضابیت کی وجہ سے بھی خلی ہوتی ہے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو جو خلی ہوتی ہے تو اس کے اندر انفیکشن نہیں آتا اور انفیکشن کا اصل کارن یہی ہے کہ جسم کے اندر زیادہ یا خون کے اندر تضابیت کا بڑھ جانا ٹھیک ہے لاسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لکوریا اگر ہو جاتی ہے تو ایسے میں ڈاپ ہمیں پتہ نہیں چلتا کب ہمیں ڈاپ آ گیا تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پر لگا رہ جائے جس کی وجہ سے وہاں پر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہی کچھ کاران ہے تو اب ہم اس کو پر چلتے آخر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے کیا نہیں کرنا پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لیے علاج کے دوران آپ کو ہر چیزوں سے پریش کرنا پڑے گا یعنی روز نہانا پڑے گا اور ایک رنگ کا سامنی ہے جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو بلکل ہلکا لائک کھانا کھانا پڑے گا تیز مسالے کا اور جو آئل جس کو پر آ جاتا کھانے کو پر اس آئل کو بچا کر کھانا کھانا پڑے گا تلیوی چیزیں زیادہ کھٹی اور مرچ مسالے والی آئیٹم باہر کا فاس سوڈ وغیرہ 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 تیزہ بھی ہے جو پیدا کرے جو چیز ہے وہ سب چیز آپ کی بند رہتی ہیں اسکندر توٹلی ویج ہو جانا ہے کوئی بھی آپ کو نون ویج نہیں کھانا ساتھ ساتھ روز نئے کپڑے پہنیں گے جو بھی چیز پہنیں گے ساپ دھولے ہوئے اور اس کو ڈیٹال سے دھو کے آپ اس کو پہنیں ڈیٹال نہیں تو میں جب لیکوڈ بتا رہا ہوں آپ اس سے دھو سکتے اور اسی لکوڈ کا استعمال کریں گے جس سے آپ کا جو انفیکشن وغیرہ ہی سب اچھنگ وغیرہ ہی جو ادھر خوڑلی ہوتی ہے شرمگاہ کے اندر وہ ختم ہو سکے تو اس کے اوپر چلتے آخر اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے اس کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے تو یہ سمجھ لیے اس کے اندر آپ کو پچاس گرام فٹ کری لینا ہے فٹ کری کو ہلکا جا کچھلنے کے بعد آپ نے مکسر کے اندر ڈال دینا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنے دھائی سو امیل پانی یعنی ایک سے سوہ گلاس ایک سے سوہ گلاس سے لے کر دیڑ گلاس بانی آپ نے اس کے اندر ڈالا اور اس کو بلکل پانی کی طرح گھول لیا گھولنے کے بعد آپ نے اس کو پکایا پکتے پکتے جب وہ اس کا پچیس پرسنٹ اس کا پانی اڑ جائے ٹھیک ہے پچیس پرسنٹ جب آپ کا یہ پانی اڑ جائے گا تو اس کو آپ اپنے پاس سیف کر کے رکھ لیں گے اور سیف کر کے رکھنے کے بعد آپ اس کو ہی استعمال کریں گے کس طریقے سے وہ سمجھ دیے کوئی بھی کپڑا اگر آپ کو دھونا ہے تو اسی پانی سے آپ کپڑا دھویں گے ٹھیک ہے جس طریقے ڈیٹ آل استعمال ہو تھا اسی طریقے سے کوئی بھی انٹی سیپٹک آپ لکویڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا انٹی سیپٹک لکویڈ ہو گیا دوسرے نمبر پر یہ سمجھ دیے آپ جب بھی اپنا جو شرم گا جو ہے اس کے بلکس صفائی صفائی کے ساتھ آپ اس کو دھویں گے اور اسی پانی کو استعمال کریں گے لوٹے کے اندر پانی ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد اس کی صفائی کریں گے ٹھیک ہے پوری طریقے سے تیس سے نمبر پر یہ سمجھ دیجئے کہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جم بھی جا سکتا ہے تو اس کو روز آپ شیک کر لینا نہیں تو ایسا ہوگا یہ فٹکری والا پانی جو ہے جو اس کا نفٹکری ہوگی وہ نیچے بیٹھ سکتی ہے تو اس نے اس کو آپ روز شیک کریں گے اسی طریقے سے آپ روز استعمال کریں گے اور اگر آپ نہائیں گے تو پانی کے اندر آپ اس کو لیکویٹ کو ڈالیں گے آدھا ڈککن اور اس کے بعد ہی آپ اپنا آپ کو نہائیں گے اچھا صاف کرنے کے بعد ایک حساب ان کا استعمال کریں باقی جو چیز پریز بتایا وہ کریے باقی کسی چیز کی جانکاری چاہیے وہ کر سکتے اور اگر آپ کا ہر دوا کھالی اور آپ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اس کے نئے رابطہ کر سکتے باقی جو میری ذات سے بہتر ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ آپ کو دوا کام کیوں نہیں کر رہی اور آپ نے اس چیز کا بھی علاج کر لیا تو اس کے اندر کھانے کی دوا کون کونسی چلائی جا سکتی ہے کسی بھی طریقے کی جڑی بوٹی کے وغیرہ چاہیے ہو تو آپ اس کے نئے رابطہ کر سکتے کوئی بھی مشورہ کرنا ہو تو آپ اس کے نئے کھال کر سکتے اسلام علیکم اللہ حافظ